یہ زکاة اصل میں ہے کیا اسلام نے یہ جو انفاق کی بات کی ہے خرچ کرنے کی بات کی ہے وہ تو جا بجا کی ہی ہے پھر اسپیسیفیکلی زکاة ہی کو لازمن کیوں قرار دیا گیا ہے انفاق کا حکم تو ایک عمومی حکم ہے یعنی ہم مسلمانوں کو جو بنیادی اخلاقیات سکھائی گئی ہے اسی میں یہ تیع کر دیا گیا ہے کہ ہمیں انصاف سے کام لینا ہے ہمیں دوسروں پر احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے اور ہمیں اپنے عائزہ اقربہ پر خرچ کرنا ہے جو کچھ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے وہ دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم ان سے اپنی ضرورتیں پوری کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمائے ابنائے نو کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے جو ہم سے مطلق ہو گئی ہے ہمارے عائزہ اقربہ ہیں ہمارے قریبی دوست ہیں جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں ہمارا معاشرہ ہے اس کا بھی حق ہم پر قائم کر دیا گیا ہے چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا ہے یعنی جو لوگ کسی وجہ سے محروم رہ گئے ہیں یا وہ اپنی ضرورت لے کے تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو ان کا حق ہے انفاق کی تعلیم یہ جانتے ہیں آپ قرآن مجید میں جگہ جگہ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بڑا غیر معمولی عجر ہے اس انفاق میں سے ایک حصہ وہ ہے جس کو لازم کر دیا گیا ہے اور یہی طریقہ دین کے تمام احکام میں ہے لیکن اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہم نوافل پڑھتے ہیں صبح و شام پڑھتے رہے ہیں کوئی اور نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں اپنی سطحات کے مطالق کیتنا چاہے کرتے رہے ہیں تو یہ ہماری ثواب دیت پر ہوتا ہے یعنی ہم کتنا کریں گے ہمارا ذوق ہمارا رجحان ہماری مشغولیتیں یہ تیہ کرتی ہیں اس کے بعد ایک حصہ وہ ہے جس کو مقرر کر دیا جاتا ہے زکاة کو مقرر کرنے کی دونوں وجہیں ہیں یعنی یہ پہلو بھی کہ آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے مال میں جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے جب کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرے کا نظم چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹیبیوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی معاشرہ بھی اس کے بغیر نہیں چل سکتا جب ہم دنیا میں معاشرے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ پدا میں قبائلی زندگی تھی اور اس میں قبائلی شوخ کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ قبیلے کے نظم و نص کو قائم رکھیں تو ان کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کیا گیا پہلوں سے اللہ تعالی نے ہم پر زکاة پرز کی اپنی حقیقت کے اعتبار سے زکاة عبادت ہے یعنی گویا اس کی تصویر یہ بنتی ہے کہ ہمارا پروردگار ہے زمین و آسمان کا بادشاہ ہے وہی ہمارا خالق ہے اس نے ہم سے یہ کہا کہ اپنے مال کا اتنا حصہ لازمًا نکال کر میری بارگاہ میں پیش کر دو ظاہر ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ متوجہن اللہ ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں جا کر عرض نیاز کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں کیام کرتے ہیں اسی طرح اپنا مال پیش کرتے ہیں یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بتپرستی کرتے ہیں وہ بھی کوئی کھانا یا کوئی اور اس طرح کی چیز جا کے اپنے بتوں کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اصل میں یہ اللہ کا حق ہے اسی کو نیاز بھی کہا جاتا ہے یعنی اللہ کی نظر کر دینا کسی چیز کو اللہ کے حضور میں نیاز کے طور پر پیش کرنا اسی وجہ سے چونکہ اس سے شرک پیدا ہوتا ہے تو نظر اور نیاز کو اللہ ہی کے لیے خاص کر دیا گیا ہے یعنی نظر بھی اللہ ہی دی جا سکتی ہے اور نیاز بھی اللہ ہی کے حضور میں پیش کی جا سکتی ہے یہ باعث ہے جو اس کو ایک عبادت بنا دیتا ہے یعنی یہ در حقیقت ایسی ہی عبادت ہے جس طرح کے نماز عبادت ہے جس طرح کے روزہ عبادت ہے جس طرح کے حج و عمرو عبادت ہے جس طرح کے قربانی عبادت ہے تو زکاة بھی اسی طریقے سے عبادت ہے اسے عبادات ہی میں ہم شامل کرتے ہیں خود میں نے اپنی کتاب میزان میں جب اس کا باب باندھا ہے تو اس کو اسی کے تحت رکھا ہے جہاں عبادات بیان کی گئی اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے یہ عبادت ہے لیکن صاہر ہے کہ اس میں کوئی مال دوسروں کو دینا ہے اور جب کوئی مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو جائے تو یہ اس کو ادا کرنا ہے تو ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک مسلم معاشرے میں ٹیکس کی صورت اختیار کر لیتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ریاست کا یا معاشرے کا حق قائم ہوتا ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے متعین کر دیا آپ نے اسے ٹیکس کے ہی نعمل بدل قرار دیا ہے یعنی ٹیکس ہی ہے یہ یعنی دونوں پہلوں ہیں اس کی ہمارے ہاں یہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہے یہ عبادت ہی کے جذبے سے ادا کی جاتی ہے اس میں اصل حقیقت جس کو پیش نظر رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں خدا کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے ہیں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے پیش کر دی اور پروردگار نے اٹھا کر اس کو معاشرے کو دے دیا سوسائیٹی کی ویل فیر کی استعمال تو اصل حقیقت اس کی یہی ہے لیکن ایک دوسرا پہلو جو اس کا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی نمائیا ہوا دوسرے پیغمبروں کی تعلیمات سے بھی نمائیا ہوا اور جس کو بالکل ایک قائدے کے طور پر ہمارے ہیں یا سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ ریاست کا حق ہے تو اس اعتبار سے یہ ایک ٹیکس بھی بن جاتا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی دوسری اقوام کے ہاں تو ٹیکس دینا یا نہ دینا اس کا تعلق اصل میں فرد اور معاشرے کے باہمی تعلق سے ہے ہمارے ہاں اس کے اندر ایک اور چیز بھی آگئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم در حقیقت خدا کے حکم پر معاشرے کی خدمت کے لیے یہ رقم پیش کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ٹیکسیشن کے پیچھے بھی عالم کا پروردگار آگیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ سنت قائم کی یہی ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی اشتبائی نظم قائم ہوگا تو وہ زکاة لے گا اسی سبب سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو قدیم مفکرین ہیں مثال کے طور پر ابن خلدونی کے مقدمے کو دیکھئے تو وہ ایک مسلمانوں کی ریاست کی بنیادی چیز یہی واضح کرے گا کہ ان کے ہاں زکاة ہوتی ہے ٹیکس نہیں ہوتا